تو دوستو آدم فرصہ آپ کے لیے لیے کر آئے ہیں دیش دنیا کی تمام تاہدہ بڑی خبریں سب سے پہلی بڑی خبر میں آپ کو اتائیں گے کہ سلمان خان کے ساتھ فلم بنائیں گی پاکستانی مہیلہ سی مہیدر سلمان خان نے ممبئی بلایا بگ بوس میں بھی کر سکتی ہیں کام وہیں آپ کو اتائیں گے دوستو کی بھارت آنے سے پہلے اچانک کچھ دیر کے لیے پاکستان جائیں گے سعودی کے پریز محمد بن سلمان موڈی سرکار کی بڑی چنتہ وہیں آپ کو اتائیں گے دوستو کی سارو خان کی جبان کا پورے دیس میں جلوہ جاری ایڈوانس بکنگ کھلتے ہی تراند بگ گئے ایک لاکھ ٹکیٹ پورے دیس میں سارو خان کی فلم کی چرچہ وہیں آپ کو اتائیں گے دوستو کی پیغمبر محمد ساپ پر بیوادی ٹپڑی کرنے والے کنیہ لال درجی کی ہتیا کے ایک اور آروپی کو کوٹ نے دی زمانت کوٹ بولا تلوار یا ہتیا نہیں ہوا برامد انہیں غلط طریقے سے جھوٹے کیت میں فسائے گیا وہیں آپ کو اتائیں گے دوستو کی اجین میں ایک طرف کانگریس نیتا کی تصویر تو دوسری طرف قرآن کی آیت مسلمانوں نے کیا بروڑ وہیں آپ کو اتائیں گے دوستو کی موڈی سرکار نے مسلم دیسوں کو چینی دینے سے کیا انکار چینی نریات پر موڈی سرکار نے لگایا بین تو دوستو سبھی خبروں کو آپ کو بستار سے کک کر بتانے والے ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب کر دیں اسی وید پر دوستو اگلی خبر کے اور تو سلمان خان کے ساتھ فلم بنائیں گی سی مہدر جلد جائیں گی ممبئی جہاں دوستو آپ کو دادے کی پاکستان سے اپنے چار بچے لے کر ابید روب سے بھارت پہنچی سی مہدر سلمان خان کے ساتھ فلم بنائیں گی دراصل آپ کو دادے کی سلمان خان کے سو بگ بوس نے انہیں ممبئی آنے کا نیوتہ دیا ہے اس پر سی مہدر نے اپنی اچھا بھی اتائی ہے دراصل آپ کو دادے کی سی مہدر جلدی سلمان خان سے بگ بوس میں مل سکتی ہیں اور سلمان خان کے ساتھ آنے والے سمیہ میں وہ فلم بھی بنا سکتی ہیں دراصل آپ کو دادے کی سلمان خان کے سو بگ بوس اور کپل سرما سو نے ان کو آفر دیا تھا اور کام کے لیے ایک نیوتہ بھیجا تھا جس کے لے کر اب جو ہے سی مہدر ممبئی آنے والی ہے تو یہ بڑی اپڈیٹ آئی دوستو کہ سی مہدر سلمان خان کے ساتھ بگ بوس اور فلموں میں کام کریں گی آپ کی کیا رائے دوستو کہ سلمان خان کو ان کے ساتھ کام کرنا چاہیئے نہیں ہمیں کومنٹ کر کے ضرور ہوتا ہے اسی بھید پر تو دوستو اگلی خبر کے اور تو پیغمبر محمد صاحب پر ببادر ٹپڑی کرنے والے کنیہ لال کی ہتیا کے ایک آروپی کو کوٹ نے دی زمانت جدوستو آپ کو دعا دیں کہ پیغمبر محمد صاحب پر نپور سرمانے ببادر ٹپڑی کی تھی جس کے بعد راجستان کے ادھائپور کے ایک در جی نے بھی اس ٹپڑی کا سمبرتن کیا تھا اور پیغمبر محمد صاحب پر ببادر ٹپڑی کی تھی جس کے بعد ناراج ہو کر دو مسلم یوکوں نے کنیہ لال در جی کی دکان میں جا کر ہتیا کر دی تھی جس کے بعد ان دونوں ہی آروپیوں کو پولیس نے پکڑ کر جیل بھیج دیا تھا لیکن اس معاملے میں ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے دراصل آپ کو دعا دیں کہ آروپی فرہاد محمد اور پھر ببلا کو زمانت کوٹ نے دی دی ہے دراصل آپ کو دعا دیں کہ کوٹ نے کہا ہے کہ تلبار یا ہتیار کسی بھی طریقے سے ان کے پاس سے برامت نہیں ہوا تھا تو یہ بڑی اپڈیٹ آئی دوستو کی کنیہ لال کے ہتیا کرنے والے آروپیوں کو کوٹ نے آز زمانت دی دی ہے اسی بھی دو دوست اگلی خبر کے اور تو سارو خان نے پوری دنیا میں رہچا nightfall1 جدوس آپ کو دعا دیں کہ سارو خان کی آنے والے فلم زبان پوری دنیا میں تہلکا مچا رہی ہے ریلیز سے پہلے ہی سارو خان کے فلم زبان سوپر ایٹ ہو گئی ہے دراصل آپ کو دعا دیں کہ ساس ستمبر کو سارو خان کے فلم ریلیز ہونے والی ہے لیکن آپ کو دعا دیں کہ ریلیز سے پہلے ہی ایڈوانس بکن ان کی شروع ہو گئی ہے اور ایڈوانس وکنگ اتنی بھینکر ہوئی ہے کہ اب تک 69000 ٹکٹ بھگ گئے ہیں یعنی آپ کو دائیں دوستو کہ فلم سب کی ریلیج ہوتی ہیں اور شروع سے اینڈ تک فلم کے اترنے تک اتنے ٹکٹ نہیں بھگتے ہیں لیکن سارو کھان کے فلم کے ریلیج سے پہلے ہی اتنے ٹکٹ بھگ گئے ہیں بھگ ہو گئے ہیں دوستو بھائیں آپ کو دائیں دوستو کہ لگ بک سارو کھان یہ فلم 1500 کروڑ لپے کا بجنس کر سکتی ہے دوستو اگلی خبر کے اور تو بھارت آنے سے پہلے اچانک کچھ دیر کے لیے پاکستان جائیں گے سعودی عرب کے پرنس محمد بن سلمان موڈی سرکار کی بڑی چنتہ یا دوستو آپ کو دادنے کی سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان اپنی بھارت یاترہ سے پہلے پاکستان کا دورہ کریں گے حالانکہ ان کی یہ پاکستان کی یاترہ مہج کچھ ہی گھنٹو کی ہوگی پاکستان کے لہور اس تحت ایک دینک سماچار پتر دن نیسل کی ریپورٹ کے انسوار سعودی پرنس محمد بن سلمان 10 سسمبر کو پاکستان پہنچ سکتے ہیں اسلام آباد کیوں ان کی یاترہ بہت چھوٹی ہوگی ریپورٹ کے انسوار یہ یاترہ چار سے چھ گھنٹے سے دیکھنے ہی ہوگی بھئی آپ کو دانے کی 10 ستمبر کو اسلام آباد کی یاترہ کے بعد بھارت کی یاترہ شروع کریں گے نیٹ ورگ 18 کی ریپورٹ کے انسوار سعودی رب کے اکراؤنس پریند محمد بن سلمان اپنے پاکستان دورے پر دیش کے کاربہ حق پردار منتری انبر الحق کابر اور شینہ دک جنرل اسیم منیر سے منلاقات کریں گے جس کے بعد وہ بھارت کے لیے روانہ ہوں گے اور دلی رکیں گے تو یہ بڑی اپ ڈیٹ آ رہی دوستو کہ بھارت آنے سے پہلے وہ پاکستان پہنچیں گے کیونکہ پاکستان میں اس سمجھ کسی بھی پارٹی کی سرکا نہیں ہے اسی بھید پر تو دوستو اگلی خبر کی عورتو کرناٹک میں برکہ پہن کر مہیلاؤں نے لگائے جیسی رام کے نعرے تو مسلمانوں نے دی جان سے ماننے کی دھمکی جہاں دوستو آپ کو دادے کہ کرناٹک سے ایک بہت ہی گمبیر خبر سامنے آ رہی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ برکہ پہنے لڑکی اور ایک لڑکے نے جیسی رام کے نعرے لگائے جس سے نعراجو کر مسلم سمجھ دائے کے لوگوں نے انہیں جان سے ماننے کی دھمکی دی وہیں آپ کو دادے کہ اس تانیے پولس نے آروپیوں کو گربدار کر لیا ہے دراصل آپ کو دادے کہ آروپیوں سے جب پوستاچ کی گئی تو انہوں نے کہا ہے کہ برکہ پہن کر اگر کوئی بیقتی جیسی رام کا نعرہ لگاتا ہے تو ان کے دھرم کو ٹھیس پہنچتی ہے اسی لئے انہوں نے جان سے ماننے کی دھمکی انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی بیقتی برکہ نہ پہن کر تلق لیا کر یا پھر سادھارا روپ سے جیسی رام کا نعرہ لگاتا ہے تو انہیں کوئی دکت نہیں ہے لیکن کوئی مہینہ برکہ پہن کر اگر جیسی رام کا نعرہ لگاتی ہے تو یہ غلط ہے اور یہ اسلام کے خلاف ہے اس لئے ہم نے اس طرح کی ان کو دھمکی دی تو یہ بڑی اپڈیٹ آئی دوستو کہ کوئی بیقتی اسلام پر مسلمانوں پر کسی طرح کی بیوادہ ٹپڑی کر دے جان سے مانے کی دھمکی دے مسلمانوں کو پر دیس سے نکالنے کی بات کہے تب پولیس اتنی جلدی اس کو گربدار نہیں کرتی نہ ہی کوئی کاربائی کرتی ہے لیکن اگر کسی بیقتی نے اس طرح کے کاربائی جس سے دیس میں ہندو مسلم کی لڑائی نہ فیلے اگر کسی نے کوئی بات کہی تو کس طرح سے پولیس نے کاربائی کرتے ہوئے آرو پی کو گربدار کر لیا اسی وید پر تو دوستو اگلی قبر کے اور تو جین میں ایک طرف قرآن کی آیات دوسری طرف کانگریس نیتا کی تصویر مچہ بوال جدو صاحب کو دادے کی مد بردیس کے او جین میں قرآن کی سورہ یاسین آیت کے ساتھ ایک قبر پر کانگریس نیتا کی تصویر چھاپنے پر بوال مچ گیا ہے مسلم سماج نے اس پر کڑی آپتی جتائی اور کانگریس نیتا بیبے کے عادب بکیے کے خلاب کاربائی کی مانگ کی پورا معاملے میں جہاں مجد کے امام مولانا نجیر کا ایک آئیڈیو بھی بائرل ہو رہا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے مجب میں اسے نہیں مانا جاتا ہے دراصل آپ کو دادے کی کانگریس نیتا اس بار بیدان سباہ کا چناب لڑنے والے ہیں تو وہیں سورہ یاسین کی آئیتوں کی کتاب بھی دی جس کے قبر کو لے کر اب بیباد ہو گیا ہے اس کے قبر پر جو ہے اس کانگریس نیتا کی تصویر لگی ہوئی ہے جس کو لے کر مسلمان ناراج ہو گئے انہوں نے کہا کہ اس طرح کے غلط کام ہمارے مجب میں نہیں ہوتے ہیں یہ ہندو مجب میں ہی کیے جاتے ہیں تو یہ بڑی اپڈیٹ آری دوستو اسی بھی بڑھتے دوستو اگلی قبر کے اور اور تو انڈیا گٹھ بندن کی ممبئی بیٹک میں ببال کپل سببل کو منج پر دیکھ کر کانگریس ہوئی ناراج یا دوستو آپ کو دادے کی لوگ سبا چنال دوہیار چاوویس کو نئی دھار دینے کے لیے انڈیا گٹھ بندن کی ممبئی میں بیٹک ہوئی اس بیٹک میں وینا ولائے پورو کانگریس نیتا اور راجی سبا سانسط کپل سببل پہنچ گئے اس بات سے جو ہے کانگریس پارڈی کے نیتا ناراج ہو گئے وہیں آپ کو دادے کی سببل کے ساتھ اکھلے سادہ کھڑے ہوئے دکھائے دیئے کانگریس نیتاؤں نے کہا کہ انہوں نے کانگریس پارڈی چھوڑ دی اور بینا بلائے آخر کار یہ کیسے یہاں پر آگئے اسی بید برد دوستو اگلی خبر کے اور تو راہول گاندی نے موڈی سرکار پر لگائے آروپ کہا جھوٹ بولنے ہیں پردان منطری موڈی لگدہ میں چین نے بھارت کی زمین پر کیا ہے کبجہ جدو ساپ کو دادے کی چین کے نئی نقصے میں آنوناچ الپردیس اور اکچھائیں چین کو چین دوارہ اپنا حصہ بتائے جانے کے معاملے میں راہول گاندی نے پردان منطری موڈی پر جواب دینے کو کا ہے گاندی نے چین کی اس ہماکت کو بہت گمبیر مددہ بتایا ہے ممبئی میں انڈیا گھٹ بندن کی بیٹھا کے بعد راہول نے کہا کہ میں لگدہ میں سپتہ بتایا میں پینگول جل کے ٹھیک سامنے گیا جہاں چین چین میں ہے انہوں نے بشت سرکار بتائے کہ بھارت کی زمین پر چین نے کب جگ کیا ہے نہیں موڈی سرکار جھنٹ بولے لیکن اب چین نے خود ایک نیا نقصہ جاری کر کے بھارت کے چھتر پر اپنا ڈعوی سرکار اس پر بولے مسلم دیسوں کے خلاف موڈی سرکار نے لیا فیصلہ موڈی سرکار نے مسلم دیسوں کو چینی دینے سے کیا انکار جہ دو صاحب کو دادے کی موڈی سرکار نے مسلم دیسوں کو بڑا جھٹک دیا ہے موڈی سرکار نے بارس کی کمی کو بتات ہوئے اب مسلم دیسوں کو چینی دینے سے انکار کر دیا ہے موڈی سرکار نے بتایا ہے بارس کی کمی کے کارن گنے کی پیدا آئی ہے جس سے گھرولی اپورتی بھی نہیں ہو پاری ہے اس لئے کیندر کی موڈی سرکار نے چینی نیریات پر 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 لگانے کا فیصل لگ جا ہے یعنی اگلے گیار مہینے میں موڈی سرکار بھارس سے مسلم دیسوں کو چینی نہیں دے گا اس سے پہلے موڈی سرکار نے چاول پر روک لگ تھی جس کے بعد کئی دیسوں میں تنا پور ہو گئی تھی تو یہ بڑی اپڈیٹ آئی دوستو کی کس طرح سے موڈی سرکار چاول کے بعد چینی پر پرتیون لگانے جا رہی ہے اور چینی بھی مسلم دیسوں کے لیے نہیں جائے گی